بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی اور اب مجھ جیسے نہ جانے اور کتنی بے سہارا بچے بچیوں کو رات گزارنے اور اتنی تیز بارش میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی جو کسی کو بھی اس وقت مجسر نہیں تھی اس لیے فٹ پاتھ پہ افرا تفری پڑ گئی میں بھی انہی بچیوں کے ساتھ ادھر ادھر پھی رہی تھی بارش کے پانی کی وجہ سے پوری طرح بھیگ چکی تھی اور تھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے مجھے تھنڈ بھی لگ رہی تھی جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس پر رات کا اندھیرہ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ کیسے میں چلتے چلتے ایک سنسان سڑک پر پہنچی یہ دوبائی کی سب سے سنسان سڑک مانی جاتی تھی اس سڑک پر کوئی فقیر یا کوئی عام انسان بھی نہیں جاتا تھا نہ جانے ایسی کیا بات تھی مجھے بھی یہ اس وقت معلوم ہوا جب میں نے بھیگ مانگنا شروع کیا کوئی اللہ کو ماننے والا مجھے مل جاتا جو مجھے تھوڑی بہت معلومات دے دیتا ورنہ مجھ جیسی بے وکوف لڑکی تو اب تک نہ جانے کس کس کے ہاتھوں میں لگ گئی ہوتی میں اس سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو چلتے چلتے میں ایک گھر کے پاس جا کر رک گئی جو گھر بے حد پرانا تھا کھنڈرات کی طرح آس پاس بڑھے درخت لگے ہوئے تھے جن کے تنیں اب سوک چکے تھے اور ہر طرف جالا لگا ہوا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں سے اس گھر میں کوئی نہیں رہا ایک پل کیلئے میرے دل میں آیا بھی کہ مجھے اس گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے نہ جانی اس گھر میں کیا ہو کون رہتا ہو مگر پھر تیز بارش کی طرف دیکھتے میں جلدی سے اس گھر کے داخلی دروازے سے اندر چلی گئی اندر جاتے ہی کچھ سکون سا محسوس ہوا ایک دم جیسے گرمائش نے میرے پورے وجود کو پرسکون کر دیا میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ باہر بہت دیز ہوا چل رہی تھی اور اس کپ کپاتی تھنڈ میں میرا باہر رہنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر تو بلکل ویران تھا ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے فرنیچر پر سفید چادریں اوڑے گئی تھی مگر ان پر بھی بے حد گردوں کو بار جمع ہوا تھا مگر مجھے اس سب سے کیا میری تو زندگی ہی دھول مٹی میں گزر گئی تھی اس لیے میں ست جیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئی نین تو اب کوسن دور تھی باہر گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی جب بجلی کڑکتی تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا کیونکہ دبئی میں بہت کم بارش پڑتی تھی مگر اس طرح کی بارش آج تک نہیں پڑی تھی بہرحال سوفے کے ساتھ دیکھ لگائے مجھے نیند آ گئی اور کب میری آنکھ لگی مجھے علم ہی نہ ہوا رات کتنی دیر بارش ہوتی رہی میں یہ بھی نہیں جانتی تھی آنکھ تو اس وقت کھلی جب صبح کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور برطنوں کے کھڑکنے کی آواز سے میری نیند کھل گئی میں نے ایدھر ادھر جھانگ کر دیکھا تو آس پاس تو اندھیرہ چھایا ہوا تھا بس ایک کھڑکی میں سے ہلکی سی روشنی سیدھا میرے چہرے پہ پڑی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دن کی روشنی چاروں اور پھیل چکی ہے مگر یہ اچانک سے برطنوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اس گھر میں تو کوئی بھی ریاج نہیں تھا مگر پھر پھی میں ایک دم خوف بھی مبتلا ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھیں اور ادھر ادھر دیکھا یہاں پر تو کوئی انسان تک نہیں تھا ایک پل کو مجھے ایسے لگا جیسے یہ آواز کسی کچن سے آ رہی ہو پر یہاں تو آس پاس کوئی کچن نہیں تھا جب اچانک ہی میری نظر ایک کمرے کی جانگ گئی جو کہ کافی وہ سیدھا حالت میں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہو خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کام رہی تھے میں اس کمرے کی جانب جانے لگی پر وہاں جا کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا یہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گنج رہی تھی آہستہ آہستہ یہ آواز اتنی تیز ہونے لگی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اگلے ہی بل مجھے ایسے لگا جیسے کوئی وجود میرے پیچھے موجود ہو قدموں کی چاپ مجھے سنائیتے رہی تھی جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا پر اگلے ہی بل اچانک ہی کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے جنجور کر رکھ دیا تھا میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھا پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو یہ احساس محسوس کرتے ہی میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سے دور گئی تھی پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا پر جب سے میں دبائی آئی تھی میرے ساتھ کچھ انوکہ ہی ہو رہا تھا میرا نام فرا ہے بدقسمتی سے میں نے اپنی آنکھ ایک ایسے خاندان میں کھولی تھی جو جھوپڑی میں رہتا تھا یہی میرا نصیب تھا جس پر میں نے سمجھوتا کر لیا تھا میری ملاقات التمش سے بچپنی ہوئی تھی جو مجھے کافی خواب دکھاتا تھا میں جب بھی بھی مانگنے اپنی چھوپڑی کے سامنے موجود سڑک پر جاتی تو التمش اسی سڑک پر بیٹھا لوگوں کے جوتیں صاف کرتا تھا یوں ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی پر میں کہاں جانتی تھی کہ التمش کے نصیب اتنے بدل جائیں گے کہ صبح ہوتے ہی اس کی زندگی بدل جائے گی ایسا ہی ہوا تھا اگلے روز مجھے التمش وہاں دکھائی نہیں دیا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا اب میں اسے چپا چپا چھان کر تلاش کرنے لگی پر وہ مجھے کہی بھی نہ ملا جب ایک روز اچانک ہی میں کسی افسر کی کار سے ٹکرائی تھی جیسے ہی دیکھا تو وہ التمش تھا اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی وہ سوٹیڈ بوڈڈ تھا کہنے لگا کہ فرا میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تم کہاں چلی گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ میں تو اسی جھوڑی میں ہی رہتی تھی لیکن گئے تو تم تھے میری بار پر شرمندہ ہونے لگا کہنے لگا مجھے معاف کر دو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے دن اتنے جلدی پھر جائیں گے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے لیکن اس نے مجھے بولنے کا کوئی موقع ہی نہ دیا بلکہ اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ آج سے تمہاری زندگی بدل جائے گی وہ مجھے اپنے محل لماں گھر میں لے گیا تھا میں سمجھ نہیں پائے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے پر جب بھی پوچھتی تو کہتا کہ رک جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا پر میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ دبائی جانے والا ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں پاگلوں کی طرح خوش ہونے لگی تھی کہ التمش مجھے بھی اپنے ساتھ دبائی لے کر جا رہا ہے اس سے جیسے ہی پوچھا تو کہنے لگا کہ ہاں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں لیکن خبردار جو تم نے کسی کو بھی یہ بار بتائی میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ میں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے کر جا رہا ہوں میں اس سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے پر وہ مجھے خاموش کروا دیتا میں نے تو یہی سنا تھا کہ لوگ دبائی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جاتی ہیں لیکن التمش مجھے جدھر لے کر گیا تھا وہ ایک سمندر تھا میں یہ دیکھ کر گھپرا کر اس سے کہنے لگی کہ التمش تم مجھے اس سمندر میں کیوں لے کر آئے ہو کہنے لگا کہ یہی سے تو تم دبائی جاؤ کی میں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ میں تو اب کسی بھی حال میں دبائی جانا چاہتی تھی وہ مجھ سے یہی کہتا تھا وہاں جا کر تمہاری زندگی بدل جائے گی یوں میں بحری جہاز میں بیٹھ گئی تھی وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا التمش کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو التمش کو دیکھ کر کافی ہنس رہے تھے وہ عربی میں اس سے کوئی بات کر رہے تھے اور میری جانت دیکھ کر ہنس رہے تھے مجھے عربی کی سمجھ نہیں آتی تھی تب ہی میں ان سب کے ارادے نہ جان پائی اس کے بعد التمش میرے لئے کچھ لے کر آیا تھا میں نے جیسے ہی وہ سوقات کھائی تو اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی تھی مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک گودام بھی موجود تھی میرے آس پاس بہت بڑے بڑے ٹین کے ڈب بھی موجود تھے میں خبرانے لگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ آخر التمش میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے میں نے جیسے ہی اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ میں ایک کرسی کے ساتھ بندی ہوئی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ التمش میرے ساتھ یہ سب کرے گا میں اس کو آواز لگانے لگی پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا بس ایک اللہ کی ذات تھی جس سے میں مدد مانگ سکتی تھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کو یاد کرتی رہی جب اگلے ہی پل ایک دیس ہوا کا چھونکا آیا اور اس کے بعد ہی وہ رستی میرے وجود سے الگ ہونے لگی تھی یہ موجزہ دیکھ کر تو میں ساکت ہو گئی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں مجھے کبھی خیبی مدد بھی ملے گی لیکن اب میں بلکل آزاد ہو گئی تھی پر میرے پاس یہ سوچنے کا وقت بلکل بھی نہیں تھا تب ہی میں نے باہر کی جانت دوڑ لگا دی نہ جانے کیوں میں جب بھی بھاگتی تھی تو سامنے کا راستہ کھلتا ہی چلا جاتا تھا اور یوں میں اس قودام سے باہر نکل آئی جیسے ہی میں باہر آئی تو کھلی کھلی سڑکیں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے سمین کھزت گئی میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنی صاف ستری اور کھلی کھلی سڑکیں نہیں دیکھی تھی کیونکہ میری تو عادت گلیوں بغیرہ میں مانگنے کی تھی اور میں تو سڑکوں کو خوب پہچانتی تھی یہ سڑکیں پاکستان کی بلکل بھی نہیں تھی میں جان گئی تھی کہ میں دبائی میں ہوں کیا کرتا میرا حلق پیاس سے خوشکو چکا تھا پر یہاں نہ جانیں میں کس سے مدد مانگتی میں اسی حالت میں گھوم رہی تھی جب مجھے ایک عربی دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی میں اسے اشارے سے اپنی حالت کا احساس دلانی لگی اسے مجھ پر ترس آ گیا یوں میں نے پانی پی لیا پر اپنے سوس رہی تھی کہ اس انجان ملک میں میں کہاں جاؤں گی جب اگلے ہی پل مجھے وہ عجیب سا گھر دکھائی دیا تھا میرے قدم خود با خود اس گھر کی جانب چلنے لگی میں جیسے ہی وہاں گئی تو وہ عجیب سی آواز گوز رہی تھی ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہوگا پر جیسے ہی مجھے برتنوں کے کھنکلی کی آواز آئی تو مجھے ایک چھٹکا سا لگا تھا میں فوراں ہی وہاں چلی گئی اگلے ہی پل مجھے پیچھے سے کسی نے چھنجور دیا میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا خوف کی وجہ سے میرا رنگ اڑ گیا تھا زندگی میں میرے ساتھ پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں گودام سے آزاد ہوئی تھی تو میں جان گئی تھی کہ یقیناً میرے ساتھ کوئی اندیکھی طاقت ہے پر یہ کون تھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں گھبرا کر بول اٹھی کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے میں یہاں کیسے پہنچی جب ایک عجیب سی آواز سنائی دی تھی کہ دیکھو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت تو میری جھوپڑی بھی ہو تمہاری جان بالکل محفوظ ہے یہ سن کر ایک بل کو مجھے سکون ملا لیکن میں بے بسی کے عالم میں آنسو بہانے لگی میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے محفوظ ہوں میں تو اس ملک میں نہ جانے کیسے آگئی کاش میں نے اس پر بھروسہ نہ کیا ہوتا اتنے میں وہ ہوا خائف ہو گئی اور مجھے ایسے لگا جیسے میں واپس سے اپنے دنیا میں آ گئی ہوں میں نے یہاں وہاں نکاح دوڑائی تو وہ ساری آوازیں یکتم گم ہو گئی تھی پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر سے باہر نکل آؤں گی لیکن جیسے ہی میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو راستہ ہی تنگ پڑ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کس راستے سے باہر نکلوں میں جدھر جاتی تھی وہاں سے کوئی نیا راستہ شروع ہو جاتا تھا نہ جانے یہ سب کیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بھول بھولیاں ہو تھک ہار کر میں نے ہار مان لی مجھ سے اب اور کوشش نہیں کی جا رہی تھی تب ہی تھکاوٹ کی وجہ سے اسی جگہ پر میری آنکھ لگ گئی تھی نیند میں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مرد کسی سے بات کر رہا ہو وہ مردانہ آواز میری کانوں میں پڑ رہی تھی پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول دوں اور اس مرد کو پتا چل جائے کہ میں جا گئی ہوں لیکن میں نے جیسے ہی اس مرد کی باتیں سنی تو مجھ پر کب کبھی تاری ہو گئی وہ مرد کسی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے خبردار جو کسی نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ورنہ میں تمہاری جان دے لوں گا اور تمہارا وہی حال کروں گا جو میں نے اس لڑکے کا کیا ہے اسی پل میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں لیکن جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میری حالت غیر ہونے لگی تھی اتنے میں ایک لڑکا میرے سامنے آیا نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا کیونکہ میری نظریں تو گھر کے داخلی دروازے پر تھی اور وہاں سے تو کوئی بھی اندر نہیں آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک دھال تھا جبکہ لڑکے کا لباس شاہی تھا میں نے پوچھا کہ کون ہو تم کہنے لگا میں ایک نہ چیز خادم ہوں اس نے وہ دھال میری جانے پڑھایا تھا میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس دھال میں نہ جانے کتنی اقسام کے کھانے تھے میں حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں کہاں ہوں یہ گھر کس کا ہے وہ کہنے لگا معاف کر دو میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا بس تم اپنا کھانا کھالو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی بتاؤں اس نے وہ دھال میرے سامنے رکھ دیا میں اس دھال کو گھو رہی تھی اگلے ہی پل اسے کہنے لگی کہ اس میں اتنے درہ درہ کے کھانے ہیں یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو میرے اوسان خطا ہو گئی کیونکہ سامنے تو وہ لڑکا موجود ہی نہیں تھا میں اسے یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی در کے مارے میں تو اٹھ کھڑی ہوئی تھی نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کھانے کی خوشبو مجھے مدھوش کر رہی تھی میری بھوک مزید بڑھ گئی تھی بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے کھانا شروع کر دیا وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ آج تک میں نے ایسا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں تھا میری قسمت میں اتنا لذیذ کھانا تھا ہی نہیں میری بھوک مٹ چکی تھی لیکن کھانا ابھی بھی باقی تھا میں نے سوچا رات کو یہی کھانا کھا لوں گی پر جیسے ہی رات ہوئی وہ لڑکا پھر سے میرے پاس آ گیا لیکن اس پار میں اس سے کہہ اٹھی کہ تم کہاں سے آتے ہو میں تو تمہیں آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں جب وہ کہنے لگا کہ تمہیں وہم ہوگا ورنہ میں تو اسی دروازے سے آیا ہوں ایک ہی تو اس جھومبڑی کا دروازہ ہے میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یقین ان وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا مجھے وہ سب کچھ پھیر سے یاد آنے لگا جو میرے ساتھ ہوا تھا جب میں پاکستان میں تھی تب میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا پر التمش نے جب سے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا میرے زندگی میں یہ عجیب ہی واقعات ہو رہی تھی اگر ان کا ذکر میں بھی کسی سے کرتی تو کوئی بھی میرے بات کا یقین نہ کرتا پر اس لڑکے سے میری دوستی اچھی خاصی ہو گئی تھی ایک روز وہ واپس جانے لگا جب میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میرے پاس پیٹ شاؤ کب سے میں جھومبڑی میں ہوں میں جب بھی باہر نکلنا چاہتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے راستے تنگ پڑ گئے ہوں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس پیٹ شاؤ میرا دل بہل جائے گا ورنہ میں تو اسی طرح گھوٹ گھوٹ کر مر جاؤں گی وہ لڑکا گھبرانے لگا کہنے لگا معاف کر دو میں یہ نہیں کر سکتا میں نے اسے کہا کہ کیوں کیا ہوا ہے کیا تمہیں کسی نے منع کیا ہے کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی سمجھ لو میں اس سے اور بھی مزید باتیں کرنا چاہتی تھی جب اگلے ہی پل وہ وہاں سے رخصت ہو گیا وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہوا تھا اور اب تو میں سارا سچ جان گئی تھی یہ وہ لڑکا یقینا ایک آدم ذات نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اگلی دفعہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب وہ آئے گا تو میں اس سے ضرور وہ سارے سوال کروں گی وہ جیسے ہی آیا میں چیخ اتھی اور اس سے کہنے لگی بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے تم مجھے آدم ذات نہیں لگ رہے مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے تم کل میرے سامنے سے غائب ہوئے تھی کون ہو تم جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے ایسے سوال نہ کرو میری زندگی مشکل میں نہ ڈالو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی کی دور کس کے ہاتھ میں ہے جو تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے میں تم سے سچائی ہی تو جاننا چاہ رہی ہوں جب وہ کہنے لگا کہ صحیح وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا لیکن اگلے ہی پل نہ جانے مجھے التمش کا خیال کیسے آیا جب میں اس لڑکے سے کہنے لگی کہ کیا تم التمش کو جانتے ہو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا وہ غصہ ہو کر کہنے لگا اس لڑکے کا نام بھی مت لو وہ لڑکا اچھا لڑکا نہیں ہے اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم جانتی ہونا پھر بھی تمہارے ذہن سے وہ لڑکا نہیں نکلا تمہیں تو اس کے وجود سے بھی نفرت ہونی چاہیے اس کی بات سن کر میں اسے یقین دلانے لگی کہ ایسی ہی بات ہے میں تو بس اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی کیا میں اس سے محفوظ تو ہو نا وہ بولا کہ فکر مت کرو شیخ تمہارا خوب خیال رکھے گا جلد ہی تم مجھ سے شادی کرنے والی ہو یہ سن کر تو میری روح بنا ہو گئی تھی میں نے کہاں سوچا تھا کہ میری شادی کسی شیخ سے ہوگی میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم جانتے ہو میں ایک ناچیز فقید نہیں ہوں نہ جانے کیسے یہاں آ گئی اور تم کہہ رہی ہو کہ میری شادی شیخ سے ہوگی کہنے لگا کہ ہاں شیخ نے جب پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تھا وہ تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا تم فکر مت کرو اب تمہاری زندگی بدل جائے گی میری آنکھیں حیرت سے پھڑی کی پھڑی رہ گئی تھی اس سے پہلے میں کچھ اور سوال کرتی جب وہ وہاں سے پھر سے غالب ہو گیا دن ایسے ہی گزرنے لگی تھی میں اب یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیا سچ میں میری شادی شیخ سے ہوگی میرے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو کافی زیادہ بینیاں ہوتی ہیں ان کے محل ہوتے ہیں کیا پھر میں بھی محل میں رہنے والی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا پر میں شیخ کے پاس کیسے آئی اگلے روز جیسے ہی وہ لڑکا میرے پاس آیا تو اس کے ہاتھ دے کر میں حق کا بقا ہو گئی تھی اس کے ہاتھ پر ایک سرخ نشان تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا میری بات سن کر اس نے نظریں جھکا لی تھی نہ سمجھی کہ عالم میں میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جب اگلے ہی پل کرنٹ کھا کر وہ پیچھے کو ہو گیا کہنے لگا ایسی غلطی مت کرو تم شیخ کی امانت ہو تم میرے ساتھ یہ سب مت کرو اگر تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو پھر مجھے ایسی ہی سزائیں ملتی رہیں گی یہ سن کر میں ساکت ہو گئی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے کیا اسے یہ سزا ملی تھی کہ اس کا ہاتھ پوری طرح سرک تھا یعنی کہ اس شیخ نے اس پر ظلم کیا تھا پر شیخ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس لڑکے کو اپنے پاس رہنے کا بولتی ہوں میرے سہن میں عجیب سوالات چل رہے تھے وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر وہ وقت آ گیا جب ایک روز وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ آج میری اس چھومبڑی سے جان چھوٹے کی میں نے اس سے کہا اگلے پل اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی پٹی تھی اس میں میرے آنکھوں پر وہ پٹی بانگ دی تھی اب مجھے کچھ بھی دکھائے نہیں دے رہا تھا اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر اگلے ہی پل مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سمیم نہ ہو میرا وجود ہوا میں لہرا رہا تھا یہ سب کچھ مجھے بہت بھلا لگ رہا تھا کچھ دیر بار میرے پیر واپس سمیم برائے تھی اس لڑکے نے میری آنکھوں سے پٹی ہڑا دی میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور سامنے کی رہداری میں ایک خوبصورت سا محل بنا ہوا تھا میں نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو اس لڑکے سے کہنے لگی یہ سب کیا ہے میں یہاں کیسے آگئی اس جگہ کی خوبصورتی تو مجھے اپنے سہر میں چکڑ رہی تھی میں نے اتنی خوبصورت جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ جگہ مجھے جنت سے کم نہیں لگ رہی تھی اگلے ہی پل مجھے اپنے کندھے سے ایک عجیب سی آواز سنائی تھی میں نے جیسے ہی پاس دیکھا تو ایک وجود میرے ساتھ لگا میرے کانوں میں جھک کر کہہ رہا تھا کہ جان یہ سب تمہارے لیے ہے تمہیں یہ سب کیسا لگا یہ سن کر ایک چھٹکے سے میں پیچھے کو ہو گئی تھی وہ وجود انسانوں سے بلکل الگ تھا اس کا قط کافی لمبا تھا جبکہ وہ اتنا طاقتور معلوم ہو رہا تھا کہ میں ڈر کے مارے پیچھے کو کھسکے تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکرات بھی تھی وہ میرے قریب آنے لگا کہنے لگا مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج سے تم شیخ کی بیوی بننے والی ہو میں نے تمہارے لیے خصوصی طور پر یہ نحل بنایا ہے بتاؤ تو سہی یہ کیسا ہے اس کی باتیں سن کر میرے چہرے کے رنگ اڑ رہی تھی میں تو اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھی جو مجھے یہاں تک لے کر آیا تھا وہ تو آس پاس کہیں بھی موجود نہیں تھا میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی تب ہی ایک دیوار سے لگ گئی جب اگلے ہی پل ایک تیز سی ہوا چلی تھی اس ہوا کی شدت کی وجہ سے میں خود بخود شیخ سے جا ٹکرائی مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں پھر سے اس سے الگ ہونے لگی لیکن اگلے ہی پل اس نے میرے گرد اپنا حسار بان لیا تھا پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہانا تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہن جائے گا میں تمہیں تمہارے اس محل کی سیر کرواتا ہوں وہ مجھے اپنے حسار میں لیے اس محل تک لے کر جانے لگا پر میں تو اس کی قربت میں مجھل رہی تھی مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں تب ہی میں نے خود کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کی تھی پر میں ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی تب ہی میری ساری کوشش ناکام ہو رہی تھی میں نے جیسے ہی محل کے اندر قدم رکھا تو ایک دھنڈی سی ہوا نے میرا استقبال کیا تھا ایسے لگا تھا جیسے میرے دل کو سکونسا پہنچ گیا ہو اس محل میں شیخ جیسے ہی بڑے بڑے لوگ موجود تھے عام انسانوں سے وہ بلکل ہی الگ تھی اس کے بڑے بڑے کان تھے دیکھنے میں وہ کافی خوفناک لگ رہے تھے پر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی اگلے ہی پل اس شیخ کو کسی لڑکے نے بولایا تھا میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو شیخ کا خاتم تھا وہ سر چکا کر شیخ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کی مدد کر دی ہے میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو شیخ کا خاتم تھا وہ سر چکا کر شیخ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کی مدد کر دی ہے میرا یہی تک کام تھا اب مجھے اجازت دیں میں واپس اپنی بستی میں جانا جاتا ہوں اگلے ہی پل شیخ اسے کہنے لگا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ پر وہ لڑکا کافی پریشان تھا شیخ کہنے لگا بتاؤ تم کیوں پریشان ہو جب لڑکا کہنے لگا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شیخ کا خصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کچھ بھونکا تھا کہ وہ لڑکا ایک چھٹکے سے دیوار پر جا لگا وہ درد کی شدت سے کرانے لگا تھا مجھے اسے درد میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ میں اتنا عرصہ اس کے ساتھ جو رہی تھی مجھے شیخ سے وحشت ہو رہی تھی تب ہی اس سے چیخ کر بولی یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک بے گناہ انسان پر اتنا سلم کر رہے ہو شیخ نے میری طرف نگاہ دوڑائی تو اس کی آنکھوں کی تپش دیکھ کر میرا وجود چھلسنے لگا تھا مجھے ایسے لگا جیسے میں نے بخاوت کر کے بہت بڑی غلطی کر دی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ لڑکا پھر سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں میں نے آج تک آپ کا ہر ہوکم مانا ہے پر مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تب ہی شیخ نے کہہ برساتی نگاہوں سے پہلے مجھے اور پھر اس لڑکے کو دیکھا تھا اور تب ہی ایک اشارے سے اپنے تمام ملازمین کو بلایا اور اس لڑکے کو قید خانے میں قید کر دیا وہ لڑکا چلاتا رہا کہ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا میں کبھی بھی آپ دونوں کے درمیان میں نہیں آؤں گا مگر شیخ نے اس کی ایک نہ سنی اور سبردستی میرے ہاتھ پکڑے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا وہ کمرہ میرے خواب کی طرح تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اتنا بڑا کمرہ اور اتنا خوبصورت میں نے ایسا کمرہ آج تک نہیں دیکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے سونے کی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو جہاں سے میں کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی میں کتنی خوش تھی کہ میری زندگی بدلنے والی ہے مگر یہ کیا ہو گیا تھا میں کہاں پھنس گئی تھی شاید یہ التمش کے قید کانے سے بھی زیادہ بدترین جگہ تھی میں گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے تو اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب میں روتے روتے سو گئی آنکھ کھولی تو میں بستر پر تھی اتنا نرمو ملائم بستر میں نے آج تک استعمال نہیں کیا تھا یہ نرمو ملائم بستر التمش نے بس مجھے خوابوں میں ہی دکھایا تھا میں ادھر ادھر دیکھتی گبراتی ہوئی بستر سے نیچے ادھر آئی جہاں تک مجھے یاد تھا میں تو زمین پر ہی گھٹنوں پر سر رکھی رو رہی تھی پھر بستر پر کیسے آئی اس سے پہلے کہ میں زمین پر پاؤں دوبارہ رکھتی تب ہی دروازہ کھولا تھا اور ایک ملازمہ سفید رنگ کا موٹیوں سے بھرا بہت خوبصورت لباس لیے کمرے میں داخل ہوئی میں نے حیرت سے اس لباس کو دیکھا کیونکہ وہ لباس کوئی عام لباس نہیں تھا وہ ایک ملکہ کا لباس تھا میں نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ یہ لباس کس میں بھیجا ہے تب ہی وہ کہنے لگی کہ یہ شیخ نے آپ کے لیے خاص بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہ لباس آپ سے ابتن کر لیں اس کے بعد آپ کا اور شیخ صاحب کا نکاح ہے نکاح کی بات سنتے ہی میرے رومٹے کھڑے ہو گئیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے شیخ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا وہ ایک جن زیادہ تھا پہلے پہل تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں مگر جلد ہی وہ سب حقیقت میں بدل گیا میں نے اس ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ میں یہ لباس نہیں بہنوں گی اور نہ ہی شیخ سے شادی کروں گی ملازمہ میری بات سنتے ہی دھر دھر کامنے لگی مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آیا تب ہی وہ کہنے لگی کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ شیخ نے آپ کو چنا ہے آپ جلدی سے یہ لباس بہن کر تیار ہو جائیں مگر میں نے ملازمہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے ایسی خوش نصیبی نہیں چاہیے میں ایسے شخص سے شادی ہرگز نہیں کروں گی جس کو دوسروں پر رہن نہ آئی کتنی بے دردی سے اس نے اپنے قادم کو جیل میں بند کر دیا تب ہی وہ ملازمہ کہنے لگی کہ اس کی غلطی بھی تو کری تھی اس نے شیخ کی ملکہ سے محبت کرنے کی گستاہی کی تھی ہم ملازمہوں کو تو شیخ کی قیمتی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس نے تو اس کی محبت بھی ہی آنکھ رکھ لی یہ سزا تو اس کو مل لی ہی تھی تب ہی میں نے ملازمہ کو غصے سے کہہ دیا کہ لے جاؤ اپنا یہ لباس مجھے نہیں چاہیے ملازمہ کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کریں شیخ کو اگر اس بات کا علم ہو گیا کہ آپ نے ایک ملازم کے لیے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو وہ اس خادم کی جان لے لے گا تب ہی یہ اچانک پورے محل میں ایک بھونجال سا آ گیا درو دیوار ہلنے لگے وہ ملازمہ بھی خوف سے کامنے لگی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ شیخ بہت غصے میں ہے خدارہ یہ کپڑے پہن لو مگر میں بھی اپنی زد کی پکی تھی میں نے بھی کہہ دیا کہ اپنے شیخ سے کہو کہ مجھے اس کے غصے سے ڈر نہیں لگتا میں اس سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی ملازمہ ہمت ہارتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد بہی لباس لیے شیخ کمرے میں داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ جلدی سے یہ لباس پہن لو مگر میں نے بھی اسے صاف انکار کر دیا خوف تو مجھے بہت آ رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بہت لال انکارہ ہوئی تھی اور جتنا لمبا اس کا قد تھا اس کو دے کر تو ویسے ہی کوئی بھی انسان اپنے ہوش کو سکتا تھا میں نے کامتی ہوئی الفاظ میں شیخ سے کہا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تب ہی وہ میرے قریب آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے جو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تب ہی میں نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی کا اتنا شوق ہے تو پھر تمہیں میری باتیں بھی ماننی ہوں گی وہ میری بار پر رضا مند ہو گیا اور کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے کافی حیرت ہوئی کہ وہ ایک دن زیادہ ہو کر میری ساری باتیں مان رہا ہے تب ہی میں نے اس سے کہا کہ اس خادم کو چھوڑ دو اس کا کوئی قصور نہیں تھا جو سزا دینی ہے مجھے دو کیونکہ اس کو میں نے خود سے محبت کرنی پر مجبور کیا تھا میں جان بوجھ کر اس سے اتنی باتیں کرتی تھی اور پھر محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے تمہیں بھی تو مجھ سے ہوئی ہے تب ہی شیخ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوں پہلے تو دل چاہا کہ شیخ سے کہہ دوں کہ نہیں مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے مگر اس سے اس خادم کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اس لئے میں نے اسے ٹان مڈول کرتے ہوئے کہا کہ میں شادی صرف تم سے اسی شرط پر کروں گی جب تم اس خادم کو آزاد کر دو گے تب ہی وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس خادم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے مگر ایک تسلیمی تھی کہ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہوا تو یقیناً وہ اس خادم کو چھوڑ دے گا اور پھر ایسا ہی ہوا تھا اس نے اس خادم کو میری خاطر آزاد کر دیا اور مجھے پیغام پہنچایا کہ خادم آزاد ہو گیا ہے اب تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا جل بازے میں تو میں نے نکاح کے لئے ہامی بھر لی تھی مگر اب میرا روان روان کام رہا تھا میں کسی طرح شیخ سے نکاح نہیں کر سکتی تھی مگر اب مجھے اپنے الفاظ پر قائم رہنا تھا کیونکہ میں نے شیخ کو زبان دے دی تھی تب ہی میں نے وہ لباس پکڑا اور پہن کر باہر نکل آئی باہر نکلتے ہی دو ملازموں نے میرا استقبال کیا اور میرے لمبے سے فروق کو اٹھائے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے شیخ کے پاس پہنچتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ شیخ تو پہلی جیسا لگ ہی نہیں رہا تھا وہ شیخ تو بالکل بدل کے رہ گیا تھا اتنا خوبصورت اتنا حسین مرد میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا تھا کیا یہ واقعی وہ شخص تھا جس کو پہلی نظر میں میں دیکھ کر کھپڑا گئی تھی مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا بہرحال میں آنکھیں چھپ کے بغیر ہی اس کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت تھی شاید وہ میری حالت کا مزہ لے رہا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مولوی صاحب تشریف لے آئے میرے سر پر سفید رنگ کا ہی جالی دار توپٹہ ٹکا دیا گیا تھا اور اسے ہی گھونگڑ بھی بنا دیا تھا جس سے میرا چہرہ بلکل تو نہیں مگر کچھ کچھ چھپ گیا تھا نکاح پڑھایا گیا اور اس کے بعد مجھے شیخ کی کمرے میں چھوڑ دیا گیا وہ کمرہ کسی خواب کا حسی کم نہیں تھا اتنا حسین کمرہ مگر میں سب کچھ نظر انداز کر کے بستر پر بیٹھ گئی نرمو مولانگ بستر نے کچھ وقت کے لیے میرا دھیان اپنی طرف مائل کیا مگر یہ صرف کچھ وقت کے لیے تھا اس کے بعد مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا میں شیخ کے ساتھ کس طرح زندگی گزاروں گی یہی سوچ کر میں حلکان ہو رہی تھی مگر پھر جس وقت شیخ کا دوسرا چہرہ نظر آیا تو میں کچھ پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت حسین مر تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیخ کمرے میں داخل ہوا اب بھی اس کا چہرہ ویسا ہی خوبصورت تھا میں دری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی مگر پھر تھوڑی دیر گزرنے کی دیر تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنی لگا تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو میں تمہارا شوہر ہوں میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا مجھے اچھا لگے گا اگر تم میرے ساتھ ایک عام انسانوں کی طرح رویہ رکھو گی مگر میں تو پریشان ہو گئی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شیخ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھنی والا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی شیخ نے مقابل کو اندر آنے کی دعوت دی میں شیخ سے کچھ دوری پر ہو کر بیٹھ گئی شیخ میری اس حرکت پر نسکرانے لگا تھوڑی دیر گزری تھی کہ اندر ایک ملازم داخل ہوا میں نے نظر جگائی رکھی مگر اس کی آواز پر میں ایک دم جونگو تھی جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شیخ کا خادم تھا وہی جو مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا میں تو حیرت سے آنکھیں بھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی تب ہی شیخ نے اپنے خادم کو حکم صادر کیا کہ آج کے بعد میرے سب کام وہی خادم کیا کرے گا میں نے شیخ کا ہاتھ میں ساختہ ہی پکڑ لیا اور نامیں سر ہلا کر اس سے کہنے لگی ایسے مت کرو مجھے کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں تم اس کو اور اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچا رہے ہو تب ہی شیخ حصے سے میری طرف گھورنے لگا اور کہنے لگا کہ تم اس جہان کی ملکہ ہو کیا تم اب ملازموں کا مقابلہ کرو گی ان کے ساتھ مل کر کام کرو گی میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی ملازم کی طرح کوئی کام کرے تمہارا کام صرف آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں میرے حکم کی پابندی تم پر فرض ہے اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ یہی خادم تمہاری خدمت کرے تمہارے آس پاس رہا کرے تاکہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے میں نے اس خادم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں جان سکتی تھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے جس شخص کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا اسی شخص کی غلامی کرنا یقیناً اس کے لیے بہت تکلیف دے تھا شیخ کمرے سے جا چکا تھا خادم میرے پاس پیٹھا میرے پیر دبا رہا تھا میں نے اسے کافی دیر منع کیا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ یہ تو میرا فرض ہے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہت تکلیف دے عمل ہوگا مگر وہ میری بات میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بلکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں تو انسان غلام بھی بن جاتا ہے میں نے خود کو یہی سوچ کر سب سمجھا لیا ہے کہ میں آپ کا غلام بن چکا ہوں مگر وہ میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بلکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں تو انسان غلام بھی بن جاتا ہے میں نے خود کو یہی سوچ کر سب سمجھا لیا ہے کہ میں آپ کا خلام بن چکا ہوں میری آپ سے محبت اتنی تھی کہ آپ کی محبت نے مجھے اپنا خلام بنا لیا بس یہ بات شیخ صاحب کو نامعلوم ہو مجھے آپ کے کام کرنے میں کوئی کباہت محسوس نہیں ہو رہی اور نہ ہی کبھی اپنے دل میں اس طرح کی کوئی بات لے کر آئیے گا مجھے آپ کے کام کر کے اچھا محسوس ہو رہا ہے کم از کم میں آپ کے پاس تو ہوں آپ کو دیکھتے سکتا ہوں میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے میں تو آنکھیں پھاڑے اس کی محبت کی انتہا دیکھ رہی تھی جس کی انتہا کا یہ تقاظہ تھا کہ وہ صرف مجھے دیکھ کر ہی اپنی ساری زندگی گزار سکتا تھا وہ ساری زندگی خوش رہ سکتا تھا شیخ نے مجھ سے زبردستی محبت کی تھی مگر اس خادم نے جو محبت کی تھی وہ سچی تھی ایک روز میں اپنی کمرے میں بیٹھی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی خادم ابراہیم نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ التمش تھا اس کو وہاں پر دیکھ کر بلکل اپنی نصروں کے سامنے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی مگر التمش کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی وہ بلکل بدل چکا تھا وہ پہلے جیسا بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا التمش کی حالت دیکھ کر میں کھپڑا گئی اس کے چہری پر جگہ جگہ پر عجیب و قریب سے نشان تھی کہیں ٹانکوں کے نشان تو کہیں پر نیل کے نشان اس کا چہرہ بلکل بگڑ چکا تھا وہ ایک خوفناک سا چہرہ نظر آ رہا تھا جس کو دیکھ کر میں ایک دم چیخنے لگی ابراہیم نے میری حالت دیکھی تو جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے آپ اس طرح چیخ کیوں رہی ہیں میں نے اسے بولا کہ یہ باہر کھڑا شخص تب ہی وہ میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا یہ سب شیخ نے آپ کی محبت میں کیا ہے التمش نے جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی اس سے کئی گناہ زیادہ تکلیف اس کو مل چکی ہے اب وہ کم از کم کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرے گا آج کے بعد وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا میں نے ابراہیم کی طرف حیرانگی سے دیکھا شیخ نے ہی اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ شیخ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تب ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے شیخ سے اب خوف محسوس ہوتا ہے تب ہی ابراہیم کہنے لگا کہ شیخ سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شیخ ایک اچھا انسان ہے بس وہ غصہ آنے پر ہی اپنا غصہ نکالتا ہے آپ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے شیخ کو آپ پر غصہ آئے البتہ شیخ آپ پر کبھی اپنا غصہ نہیں نکالے گا کیونکہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے آپ کی خاطر اس نے مجھے بھی سزا دی اور التمش کو بھی مگر ابھی تک آپ کو کچھ نہیں کہا جبکہ آپ کی بھی بہت سی غلطیاں تھی میں سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بات حقیقت تھی شیخ نے اب تک مجھے کوئی چوٹ پہنچائی نہ ہی کوئی تکلیف دی تھی البتہ وہ ان لوگوں کو تکلیف ضرور پہنچا رہا تھا جن سے میرا کوئی خاص رشتہ تھا یا جس رشتے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو رات ہوتے ہی شیخ کمرے میں آیا میں پھر سے ڈر گئی تب ہی وہ میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا کہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم مجھ سے گھبراو یا ڈرو میں تمہیں ہمیشہ محبت کرتا تھا مگر تم ابھی تک مجھ سے ڈرتی ہو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا مگر تم میرے نکاح میں ہی رہو ابراہیم تمہارا خیال رکھے گا اور جب تمہیں لگے کہ تم مجھ سے اب گھبرا نہیں رہی یا تمہارا ڈر ختم ہو گیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا لیکن نہ جانے کیوں شیخ کی ایسی کرنے پر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا میرا دل نہیں جا رہا تھا کہ یہ مجھ سے دور ہو مگر میں کیا کر سکتی تھی مجھے اس سے خوف بھی نحسوس ہوتا تھا شاید یہی بہتر تھا ہم دونوں کے لیے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے مجھ سے دور چلا جائے تو شاید میں کچھ سنبھل جاؤں شیخ وہاں سے جا چکا تھا کہاں گیا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی یہاں تک کہ وہاں کے ملازم بھی کچھ نہیں جانتی تھی جب سے شیخ گیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے شیخ کو گئے ہوئے شیخ تو جا چکا تھا مگر وہاں کے ملازم میری مدد کرتے رہتی میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے مجھے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی میرے سب کام ابراہیم یا وہاں کے باقی سب ملازم کرتے تھی وقت گزرتا گیا اور نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئی مگر شیخ واپس نہیں آیا میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا جس وقت میں بے ہوش تھی اس وقت مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے شیخ مجھے اور میرے بچے سے ملنے آیا تھا اور اکثر ہی وہ اپنے بیٹے سے ملتا رہتا تھا اور یہ بات اکثر میرا بیٹا ہی بتایا کرتا تھا مگر جب بھی ابراہیم سے پوچھتی تو وہ مکر جاتا اب تو مجھے غصہ آنی لگا تھا نکاح کی طاقت تھی کہ اب وہ مجھے بے تہاشا جات آتا تھا کئی مرتبہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش شیخ یہاں موجود ہوتا تو آج ہمارا خاندان مکمل ہوتا مگر شیخ نہیں آیا تھا ایک روز میں غصے سے پھی رہی تھی جب ابراہیم نے مجھ سے آ کر سوال کیا میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے آقا کی ہی ملازم ہو میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اسی لئے تو اب تک شیخ کو یہاں نہیں بولایا ابراہیم شرمندہ ہونے لگا اور کہنے لگا آپ آج شام کو باہر آئیے گا آپ کے لئے ایک توفہ رکھا گیا ہے میں ابراہیم سے غصے میں کہنے لگی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی ابراہیم میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا توفہ ایسا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گی میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا مگر رات ہوتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہونے لگا اور میں چھپ کر باہر نکل گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے بھٹی کی بھٹی رہ گئی کیونکہ سامنے شیخ اپنی وجاہت شخصیت کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہمارا بیٹا چھوٹا شیخ بھی کھڑا تھا پورے راستے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور تو اور ہر جگہ رنگ برنگی باتیاں بھی چلائی گئی تھی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے شیخ کے پاس چل گئی اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر دیکھا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی شیخ میری اسی ادا پر فدہ ہو گیا آج میں شیخ اور ہمارا بیٹا بہت خوبصورت زندگی گزار رہی ہیں ایسی زندگی جو شاید ہی کبھی کسی نے گزاری ہو شیخ نے میرے سب خواب پورے کیے اور اب مجھے شیخ سے خواب بھی محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے محبت ہو گئی تھی بے انتہا محبت جس کا کوئی مول نہیں تھا اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ